اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے سپیشل لے کر آئے ہیں لہوری چولے کی ریسپی اور لہوری چولے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک ادیت پین اس میں ہم نے ڈالا آئل آپ کھی بھی ڈال سکتے ہیں گھی سے ویسے اس کا مزد دوبالہ ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ آئل کو زیادہ پرفر کرتے ہیں اس لئے میں نے آئل ڈالا ہے اب ہم نے ہلکا سوئل گرم کیا اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا باری کٹا ہوا پیاز پیاز کو ہم تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے تاکہ یہ ہمارا براؤن ہو جائے لائٹ براؤن سام کریں گے پھر ہمیں لسن ادر کا پیسٹ چاہیے اور ساتھ ہمیں چاہیے اچار گوشت مسالہ اچار گوشت مسالہ بنانے کی ریسپی بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ اب دیکھیں ہمارا ہلکا سب پیاز جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے پھر ہم نے اس میں ایک ڈیبل سپون ڈالا لسن ادر کا پیسٹ اور اس کو ایک منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کی بھی لسن ادر کی خوشبو آنا شروع ہو جائے پھر دیکھیں ہم نے اس میں باری کٹے ہوئے تمارٹر ڈالے تمارٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ ہمارا سارا مسالہ جو ہے وہ آپ اس میں مکس ہو جائے پک جائے اور ہم اس کو بنائیں گے تھوڑا سا تیز آنچ پر تیز آنچ پر مسالہ جو فرائے ہوتا ہے اس کی خوشبو اور مزہ الگ ہی ہوتا ہے سو جب مسالہ بھونے تو ہمیشہ تھوڑا تیز آنچ پر پکائیں یہ دیکھیں اب ہم ڈال رہے ہیں خوشک دھنیا پسی ہوئی ورن ٹیبل سپون کے قریب پھر ہم نے اس میں ڈالا سالٹ اچھا میں سالٹ کم ڈال رہی ہوں اس لیے کہ میں نے جب چنے بوائل کی ہیں تو اس میں بھی میں نے سالٹ ڈالا ہے اب دیکھیں میں نے اس میں زیرہ ڈالا زیرے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا اچار گوشت مسالہ تھوڑے سے سپائس کے لیے اس سے ذرا تھوڑا خوشبو اور مزہ جو ہے وہ اس کا اچاری سا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے اچاری چنے بھی ہیں یہ دیکھیں مسالے نے اپنا گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور یہ ہم اس میں تھوڑا سا سبز نچے کاٹ کر ڈالیں گے تاکہ خوشبو بھی ہو جائے اور کلر بھی ایڈ ہو جائے ہمارے چنوں میں سو یہ دیکھیں اب مسالہ ہمارا ہو گیا ہم اس میں چنے ڈال کے اور اندر پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ دیکھیں ہم نے تقریباً رکھا ہے اس کو آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو ڈھاپ کر پکایا ہے آدھے گھنٹے بعد یہ ہمارا سالن ہے ریڈی یہ دیکھیں تیل اس کا اوپر جب آ جائے سالن کا تو اس کا مطلب ہے کہ سالن پک گیا ہے تیار ہے سرونگ کے لیے سو آپ یہ دیکھیں اس کی تھکنس آپ ذرا دیکھیں جب ہم باری کٹتے ہیں ٹامٹر پیاد تو ہمارا سالن کی گریوی بہت اچھی سی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بن گیا ہمارا سالن ناشتے کے ساتھ کھائیں پوری کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ ہر طرح مزیدار لگتا ہے سو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نیکسٹ مزیدار ریسپی ملتی رہے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا سیلڈ میں میں نے ساتھ اس کے فلارز بنائے ہیں کھیرے کے آپ ضرور بتائیے کہ کمنٹ باکس میں کہ آپ کو کیسا لگا تینک یو موسیقی موسیقی